جب پہلی تفہہ سنا کہ یہاں پر کوئی فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے اور اسی طرح کوئی سبائی کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہیں تو مجھے اتنی حیرت اور انتہا کا افسوس ہوا کہ یہ بات کوئی کانسٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی موجودگی میں سبائی کانسٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ کی موجودگی میں بننے کا صرف دو ہی شخص سوچ سکتے ہیں ایک وہ جو لاعلم ہوں جن کو دنیا کے قبالین اور سسٹمز آف کورٹس کا لاعلم ہو جس طرح صلاح الدین صاحب کا بلکل ریفنس دیا کہ انہوں نے تیس ستمبر کو ایک بہت عالی قسم کا ایک نیوز میں میں سمجھوں گا سب کو پڑھنا چاہیے دنیا میں مختلف نظام ہیں انسٹیوشنل کورٹ ہمارے نظام میں جو قوم اللہ سے متعلقہ ہے ایک یونیفائیٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جو نیچے میجسٹریٹ سے لے کے سیول جیس سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک نظام چلتا ہے بیچ میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا یہ پاکستان میں نظام ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے سر لنکا میں ہے انگلینڈ میں ہے امریکہ میں بھی ہے اور اسی طرح اسٹیلیا نیوزیلینڈ کینیڈا سبڑیو لیکن ایک اور نظام ہے جہاں پیلل کورٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کانٹینینٹل لاغ کہتے ہیں اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو سوانج میں آیا گیا کہ وہاں پر کوئی کانسٹیوشنل کورٹ سیسٹم ہوتا ہے چاہے لیبر کا ہے سیول کا ہے کرنیل کا ہے ایڈمسٹریٹیو لاغ ایسوشل لاغ اور وہاں پر ایک الگ کانسٹیوشنل کورٹ بنائی جاتی ہے وہاں تو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے ایک اور اف کانفلٹ بھی بنائی جاتی ہے ہمارا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں نا ہم لوگ سمجھتے ہیں نا ہم نے آزبھایا ہوا ہے سو اس قسم کی بات کرنے والا یا لا علم ہوگا یا بدنیت ہوگا وہ اس ملک کے آئینی اور قانونی اور عدالتی نظام کو تہتے کرنا چاہتا ہوگا تب ہی یہ بات کرے گا وانا میں اس کو وکیل ماننے کو تیار نہیں ہوں وہ وکیل نہیں ہے جو کالے کورٹ کو دفن کرنا چاہتا ہے آگ لانا چاہتا ہے اس کے بعد اگر عدالتوں کی متوازی نظام بن گیا متبادل نظام بن گیا تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملے گا میں مانتا ہوں کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے پچھلے ستر سال میں ستر پہ ستر سال میں میں خود بہت کریٹنگ ہوں اس بات کا لیکن اگر کوئی امارت میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو درست کریں امارت گرانا نہیں مقصد اگر عدالتی نظام میں کوئی نقص ہے تو اس کو ریفارم کر سکتے ہیں لیکن یہ مقصد نہیں کہ اس کو ویسے ہی گرا دیا جائے کیونکہ مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف آپ کی تو جدلانی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیٹیشن تھی جس میں ایک کراچی بار بھی پارٹی تھی اور مسلاح الدین کے وکیل تھے میں خود وکیل تھا شاکر صدیقی کا اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں جو ہیں آپ آج پر کہ میرے پاس آکے ایک آئیے سائی جنرل نے احفیظ حمید اس کا نام تھا اس نے آکے کہا کہ بھائی اس طرح کر دو اس طرح کر دو تمہیں جلدی چیف جسس بنا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر اس نے کہا میں پھر آوں گا جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا پھر دوسری طفعہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے انہوں نے کہا کہ بھائی میں دو دن لیٹ ہو گیا ہوں مجھے دو دن جانا پڑ گیا کراچی میں نے ایک پلٹیکل پارٹی کے سکرو ٹائٹ کرنے تھے ان کے سکرو ٹھیلے ہو گئے تھے تو مجھے دو دن لگے ان کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ سروس سے نکال دیں گے کیوں کیونکہ مجھے باجوا کہتا ہے اے تم سے ایک ہائی کٹ کے جاج ہینڈل نہیں ہو رہا کس قسم کے تم آئی سائی چیف ہو انٹیلیجنس چیف ہو ایک ہائی کٹ کے جاج تم سے نہیں یہ کنٹیمپ ہے ججز کے بارے میں ان فوجی جرنیلوں کی بھئی تم کون ہوتے ہو دنیا میں سنا آیا کبھی انڈیا میں کوئی چیف ہو آدمی سٹاف پھیج سکتا ہے انٹیلیجنس چیز کو جاؤ اس پلٹیکل پارٹی کے سکرو ٹائٹ کر دو کیا کام ہے اس کا کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فران جج سے کہو کہ یہ کام کرے یہ کسی کسی بھی آئینی نظام میں یہ ممکن نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان جنیلوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کبھی اس سے مل کر ایک بارٹی اقتدار میں آتی ہے پھر اس کو گرا کے دوسری آ جاتی ہے جس رات یہ پتہ چلا کہ ہاں کوئی نیا آ رہا ہے تو ہم بینکے رہے کبھی وہ ہے کس کے پاس جس کے لیے رات کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہایا پوچھا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو فیڈرل لاؤ منسٹر کہتے ہیں ان کے پاس ہے کہتے نہیں غالباً پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسفدہ تو مسفدہ کہاں تھا پتہ چلا وہ جی ایش کیو میں تیار ہو رہا تھا یہی مسئلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہم خواہ اس میں ان کا سائٹ دیتی ہیں بار ہاتھ دیکھ چکی ہیں کہ انہی کے ہاتھوں پہلے کندے پہ چڑھتی ہیں حوالے سے جنرلز کی ڈومیننس کے حوالے سے میں صرف ایک اور واقعہ آپ کو یاد کراؤں گا جو میرے کنٹیمپریز جانتے ہیں نوجوانوں کو علم نہیں شاید انیس سو پچاسی میں ایک حکومت اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ایک پارٹیلے سیلیکشن کی بنیاد پر ایک ڈکٹیٹر جس کا نام زیاوالحق تھا اس موقع پر جس پر زیاوالحق تھا اور محمد خان جنیجو صاحب جن کو وزیراعظم بنایا جا رہا تھا زیاوالحق نے کہا اپنی انگلی کے اشارے سے ایک دفعہ باہر کو انگلی پہلے اس نے اپنے اپنی طرف انگلی کی انڈیکس پنگل جیسے کہتے ہیں ہم کچھ لے نہیں رہے پھر اس نے انگلی دوسری طرف کی ہم کچھ دے رہے ہیں زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ اس میں سچ بولا ہے وہ بھی غلطی سے بول گیا لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے ایمیلیٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کیا کہہ رہا تھا دیکھو ملکی وسائل بھی ہمارے ہیں ملکی اقتدار بھی ہمارا ہے ملک کا دفعہ بھی ہمارا ہے ملک کا آئین بھی ہمارے تحت ہے کیونکہ زیاوالحق کہا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے آئین یہ چوبیس صفحے کا کاغذ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب چاہوں پھاڑ کے پھین سکتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہر جنرل کا کوئی بھی ہو جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کا اور اس کے ساتھ ملک اسٹیبلشمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے اس لیے اس نے کہا کہ اقتدار تو سارا ہمارا ہے محمد خان جنیجو کچھ تمہیں اس میں سے دے رہے ہیں اس کا ملک جب چاہیں واپس لے لیں گے جب تک آپ ان کو واپس اپنے اپنے جگہوں پر بیرکوں پر نہیں بھیجیں گے یہ مزاق اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے گا کبھی ایک سیاسی جماعت استعمال ہوگی کبھی دوسری سیاسی جماعت استعمال ہوگی ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھئی آج سوار تم اس کے استعمال میں آرہے ہو کل کو تمہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں یہ بدقسمتی مسرسل چل رہی ہے ہر سیاسی جماعت یہی غلطی کرتی ہے دوسری بات جوڈیشنی سے کیا شکایت ہے جوڈیشن شکایت ہے کبھی کبھی یہ انڈیپینڈنس شو کرتی ہے جنرلی نہیں کرتی شاہد حسن ہاں ہوتے ہیں یہاں شیخ ریاض بھی رہا ہے اب انہی کی ایک شکل میں ایک بنام قاضی فیض بھی بیٹھا ہے جس کو ایک زمانے ہم نے کندو پر اٹھا لیا تھا مجھے منیر ملک صاحب نے اور مرحو مرشی ریزوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اچھا مجھے خیال تھا کہ اس نے چندک اچھی ججمٹس نہیں ہیں کہ کہا تھا کہ بھئی جنرلز جاؤ جا کے ایک آئین کے تحت اپنا اپنا حلف پڑو اس میں لکھا ہوا ہے تم سیاسی ایکٹیوٹی میں سنی لے سکتے یہ بہت اچھی بات کی تھی اس کے فوراں بعد اس کے خلاف سارا حساس شروع ہو گئی اور ریفرنس ہو گیا میں تو اس قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا میں تو اس قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا جس نے دو ہزار پندرہ میں فل کوٹ میں جب ہم نے چیلنج کی تھی اکیس بھی ترمیم ملیٹری کوٹس کی میں اس میں بھی لیڈ کاؤنسل تھا تو اس میں اس نے چھے ججوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا کہ ہاں آئین کے تحت ملیٹری کوٹس سیٹ اپ نہیں ہو سکتی میں تو اس قاضی فائز صاحب تھا میں تو اس قاضی فائز صاحب تھا جس نے ایک ججمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلز کو اور ججز کو پلوٹس نہیں ملنے چاہیے اس قسم کی اچھی علامت میں اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہے ملیٹری صاحب جانتے ہیں جب دو ہزار سولہ میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی بہت بڑی کوٹس میں ہمارے چپن وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیرورس اٹیک میں اور اس کے بعد سوہ موٹو تھا جمالی صاحب چیپ ایسس تھے اور اس کے سامنے مجھے بلوشتان کے ساری بارس کا ریپیزنٹ کرنے کا عزاز ملا تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں جیوڈیشل کمیشن بنائیں اور سپریم کورٹ کا ہو اور اس میں وہ جج ہو جو کا تعلق بلوشتان سے ہو اس پر تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہوئے جمالی صاحب لیکن آخر کا انہوں نے بنا دیا اور وہ جو انہوں نے ریپورٹ دی تھی قاضی فائز صاحب نے بہت اچھی ریپورٹ پڑی پڑی تھی یہ حکومت اس سے ناراض ہو گی تھی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گی میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ذاتی لالچ نفرتیں یہ چیزیں لوگ کو اپنے آپ سے لگ کر دیتی ہیں یہ ایک ہماری انفورسنیٹ بات ہے اور سارے وکلا نے ساتھ دیا ہے اس کا اس لیے ساتھ دیا کہ ملیٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہیتی تھی اس کی انڈیپینڈنس کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا عالی کار بن کے رہ گیا ہے سب سے بڑا سہولت کار بنا ہوا ہے میسے صدیقی تو یہاں تک کہاں وہی یہ ہے ایک جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا اس میں بہت سارے اور بھی سہولت کار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فران رشتہ دار کو وزیراعظم بن جائے گا میرا فران رشتہ دار وزیراعظم بن جائے گا بڑے بڑے چکر دیئے ہوئے ہیں اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھسنے والے ہیں اور پھسے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا اگر عدازتیں جو بیمانی ہو گئیں اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر کمپلیٹلی اسی مائنڈ سیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مائنڈ سیٹ نے اس ملک میں نہ جمہوریتہ نے دی نہ عین کی عملداری ہونے دی نہ رول آف لاؤ ہونے دیا لہٰذا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا کراچی بار نے ہمیں ایک اٹھا کیا میں ارس کرتا چاہوں کہ غالباً سولہ سپٹیمبر کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے سپریم کورٹ میں اڈریس کرتے ہوئے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ ہم کسی شکل میں فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دیں گے کیونکہ ہمارے لیے یہی سپریم کورٹ کورٹ آف فیڈریشن ہے یہی سپریم کورٹ ہائیسٹ کانسٹیوشنل کورٹ ہے لہٰذا اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں بنائی جا سکتی یہ وکیلوں کی لاشوں پر سے گزر کے بنائی جائے گی یہ نہیں بننے دیں گے نہیں چلنے دیں گے بھول جاؤ کہ تم چند چمچے اور ٹاؤٹ وہاں بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لوگے ابھی تک مجھے پتا چلا ہے کن کن کے انٹریوی ہو رہے ہیں وہ وکیل نہیں بیشتر وہ ٹاؤٹ ہیں جن کو یہ یہ پیڈل سو کالڈ کانسٹیوشنل کورٹ کے جج بنانا چاہتے ہیں جو خلنم کھلا سودے کریں گے اس لیے ہمارے لیے یہ زندگی موت کی لڑائی ہے اگر آئین بجانا ہے ہمارا مقصد ہی یہ ورنہ ہمیں کالے کورٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگ لگا دیں اس کو اگر ہم نے اسی قسم کی عدالتی نظام کا حصہ بننا ہے تو اس لیے ربائی ہم نے اس بارے میں میں اپنے بھائیوں بہنوں سے ہر جگہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے کھڑے ہونا ہے یہ ایک بہت بڑھ لمبی جنگ ہے ایک بات اور میں کرتا چلوں جب میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماہ کے اندر معاملات کہاں سے کہاں پہن جائیں گے کئیوں نے کہا تم کس موں پہ کہتے ہو کہ تحریک چلے گی میں نے کہا میں نہیں کہتا میں وکلا کو سمجھتا وہ کبھی اس قسم کی اس قسم کی غلیز آئیزی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نہ چلنے دیں گے نہ آنے دیں گے تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا اور میں ممنون ہوں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جس نے انیس ستمبر کو پہلا ملگ گیر کننیشن کیا اصل مجھول بڑھ صاحب کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی یہاں اپنی تقریر کے بعد کوئی دیاکشن مجھے اچھا نہیں لگا انہوں نے ان کا بڑا رول ہے دوسرا انیشیٹیف فیدہ گل نے بطور پریزیڈنٹ پشاور ہائی کورٹ بار لیا جو پانچ ساریخ کو ملگ گیر کننیشن ہوا جس کے رس سے روکے گئے اور تیسرا ریاست علیہ ازاد صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اس کے ساتھ اسلامباد بار کنسل بھی شامل تھی اور اسلامباد بار اسوسیشن بھی ایک ملگ گیر کننیشن کیا ہے ساتھ تاریخ کو میں اس کے بعد سوچ میں تھا اور میں نے آبی زبیری صاحب سے بھی بات کی اور بھی دوستوں سے کہ بھائی کراچی کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چلتا ہر دور میں میرا تو یہاں انتر ست اٹھ سٹ انتر سے ان تحریکوں سے تعلق ہے ایوب خان کے خلاب بھی میں تحریک گوکلا کے جنوسوں میں جاتا رہا ہوں اور اسی اکاسی میں جب ہمارے یہاں لیدر نیر ملک اور رشید رزوی صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی اور پھر نائنٹیز میں بھی تو کراچی سے زیادہ بہادر گوکلا کا جو انیشیٹیو ہے میں نے بہت کم دیکھا تو کہی یہاں بھی ہو جائے تو میں آپ کا جناب آپ کا ولیسا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں آپ نے ہماری عزت رکھ لی آپ نے کراچی کی عزت رکھ لی آپ نے پاکستان میں اس سہریک کو آگے لے جانے کی عزت رکھ لی میں آپ کا فردن فردن بھی سارے پاکستان کی وکلا کی طرف سے بھی منون ہوں آپ نے کراچی کی ٹیڈیشن بھی قائم رکھی کراچی کا رول بھی جو تھا ہمیشہ وکلا کا وہ بھی قائم رکھا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ نے اس جو جنگ ہے اس میں آگے آگے رہنا ہے میں ایک سیجیشن پارٹ ان ایڈیشن ٹو جو سیجیشن ملید ملک صاحب نے دی ہے میں پوری طرح سو فیصد اتفاق کر دے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک ایکشن کمیٹی بنائیے گا جو اس سیری کو آگے لے کے جائے جیسے ہم نے دو ہزار ساتھ میں بنائی تھی اس میں میں کہوں گا ہائی کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار پشاور ہائی کورٹ بار سلامباد ہائی کورٹ بار بروچستان ہائی کورٹ بار ان کا صدر آپ نے تقریب سنی اتنا بہادر نمائندہ میں نے بہت کم دیکھا ہے بہت عظیمہ اس کو بھی اس میں شامل کریں اس میں بروچستان بار کمسل کی طرف سے رہے بلیدی صاحب بھی ہوں اس میں آپ کے سندھ بار کمسل کے بھی نمائندے ہوں اس میں اور بھی نمائندگان جو ہیں کے پی کے بار کمسل سنجاب بار کمسل ان کے بھی نمائندگان ہوں جو کمیٹڈ ہوں ان کی ایکشن کمیٹی بنائیے گا اور یہ سلسلہ کنونشنز کا سلسلہ آگے لے جانے کا جاری رہنا چاہیے میں آپ سے بہت بہت ممنون ہوں اور یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو یہاں پر نہیں رکنا ابھی ہم نے بہت فاصلہ تیہ کرنا ہے کیونکہ وہ منزلیں بہت ساری ہیں جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی کیونکہ یہاں پر سوال وہاں آ گیا ہے جو کبھی کبھی قوموں کی تاریخ میں آتا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں وہ وقت آیا اس طرح سے ایک وقت آیا جب انڈونیشیا میں یہ وقت آیا تیس سال سہارتوں کے خلاف جب آواز بلند ہوئی تو اس وقت تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی کا آئی تک اس رات چل رہے ہیں ہمیں کہیں رکنا نہیں ہم نے اس ملک میں جب تک آئین کی عملداری اور سبلین سپرمیسی نہیں لے آتے اور جب تک ہم اپنی فوج کو اپنے کام پر نہ لے جائیں کیونکہ وہ نہیں ہو رہا روز آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کروز اٹیک ہو رہے ہیں کس طرح سے ہمارے پولیس کے فوج کے جوان بچارے شہید ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا دھیان سیاسی پولٹیکل انجنیرنگ کی طرف پڑا ہوا ہے آپ کو کوئی احساس نہیں کہ اپنا کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے ملک کی سیکیورٹی کے لیے آپ نہیں کام کر رہے اس کے برقس آپ کو آپ کو صرف پولٹیشنز کے جو ہیں سکرو ٹائٹ کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو ججز کے سکرو ٹائٹ کرنے کی ان کو اپنے مطابق ہینڈل کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو پہلے پولٹیکل انجنیرنگ اب جوڈیشن انجنیرنگ کی پڑ گئی ہے اس لیے ملک کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ٹیورس دوسرے طرف سے آکے ہم پر حملے کر رہے ہیں اور آپ بے بس بیٹھے ہیں اس لیے جاؤ اپنا کام کرو اور آئین کو اپنی عمل لائی کرنے دو بہت بہت شکریہ